سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو یہ دیکھیں کچھ فین موٹرز پڑی ہوئی ہیں جو کہ اکثر جو آؤٹڈور یونٹ ہوتے ہیں ان میں یہ انسٹال ہوتی ہیں اور یہ تمام کی تمام ڈی سی فین موٹرز ہیں مختلف شیپس مختلف سائزز میں یہ آویلیبر ہوتی ہیں اب ان میں تو کچھ موٹریں جو ہیں وہ ڈی سی فین موٹرز ہیں اور جبکہ ان میں ایک جو موٹر ہے وہ ڈی سی فین موٹر تو ہے لیکن وہ صرف اور صرف یو وی ڈیو فین موٹر ہے اب اگر ہم اس کو ایسے آنکھوں سے دیکھیں تو کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں کون سی موٹر جو ہے وہ یو وی ڈیو کی ہے اور کون سی موٹریں جو ہے وہ ڈی سی فین موٹرز ہیں تو آئیں آپ کو ہم اس کا ڈیفرنس بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ یہ انسٹال کہاں پہ ہوتی ہیں اور میرے بہت سے دوست جانتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ آؤڈور یونٹ جو کہ کھلا ہوا ہے اس میں اس طرح سے یہ فین بلیڈ جو ہے وہ انسٹال ہے اور اس کے بیک پہ یہ فین موٹر انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے اس میں بھی ڈیفرنس آتا ہے کچھ کمپنی جو ہے وہ تری بلیڈز منفیکچر کرتی ہے اور کچھ دیکھیں ٹو بلیڈز جو ہے وہ انسٹال کرتی ہیں لیکن بیک پہ جو ہے وہ وہی ڈی سی موٹر انسٹال ہے تو اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو ڈی سی موٹرز ہیں وہ کون سی ہے اور جو آہ جو یو وی ڈیو کی موٹر ہے وہ کون سی ہے تو یہ دیکھیں سب دکھنے میں ایک جیسی ہیں لیکن کون سی ہے جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو یہ ڈی سی موٹر ہے جی اور اس کے دیکھیں یہ فائی وائرز آؤٹ آئی ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو فائی وائر آؤٹ ہیں اس طرح اس وجہ سے ہم اس کو ڈی سی فین موٹر کہیں گے اور یہ کیوں ایسا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ جتنی بھی موٹر یہاں پہ پڑی ہیں سب تقریباً فائی وائرز آئے جو موٹرز ہیں اب یہ کھول کھول نہیں سکا یہ دیکھیں یہ بھی جی اس کا ایک کنیکٹر ہے تو فائی وائرز ہے اس کے علاوہ میرے بہت سارے دوست جانتے بھی ہوں گے یہ بھی فائی وائرز ہے اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے یہ بھی فائی وائرز ڈی سی موٹر کہلاتی ہے اب اس میں کونسی موٹر ہے گئی جی جی یہ والی موٹر تو یہ دیکھیں یہ ڈی سی موٹر تو ہے لیکن صرف اور صرف یو وی وی موٹر ہے اور یو وی وی کیوں ہیں دیکھیں اس میں جی یہ تین وائرز جو ہیں وہ آؤٹ آئی ہوئی ہیں دیکھیں اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور دو وائرز جو ہیں یہاں پہ مسنگ ہیں تو یہ دو وائرز یہاں پہ مسنگ کیوں ہیں تو آپ کو اس کی ٹیسٹنگ اس کے علاوہ اس کی مکمل تفصیل آگے ویڈیو میں ملنے والی ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو لائک دے دیں اور لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور جب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ فین موٹر کو پہچاننا کیسے ہے یعنی کہ یہ ڈی سی فین موٹر ہے یا صرف یو وی وی فین موٹر ہے تو ہوتی وہ بھی ڈی سی ہے لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں تین وائرز سب سے پہلی پہچان تین وائرز ہوں گی اس کے علاوہ اگر اس پہ جو اس کا سٹیکر ہے والاویلیبل ہے تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں دی سی دو سو اسی وولٹ اپریٹیڈ ہے اور فورٹی ون وارٹ اس کی کیپیسٹی ہے جبکہ یو وی 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 اس کے اوپر جو ہم موٹر کے نشان دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جب ہم کسی بھی ڈی سی فین موٹر کو جو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کچھ پہ یہ جو اس طرح کا یہ دیکھیں پینیسونک یہ اس طرح کی جو سٹیکرز ہیں وہ انسٹال کیے جاتے ہیں تو دیکھیں سکسٹی فائی وارٹ دی سی تین سو اسی وولٹ پہ یہ اپریٹ کی جاتی ہے تو اس طرح سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن اس میں کیا ہوگا جب ایسا ہوگا تو اس کی فائی وائرز آؤٹ ہوں گی اگر اس میں فائی وائر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دی سی فین موٹر ہے یو وی وی والی موٹر نہیں ہے اب اس کا جو مین جو فرق ہے تین وائرز اور فائی وائرز وہ کیوں ہے اب ان کا فرق بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ خاص طور پر یہ اس طرح کی موٹرز یہ یہ نون ریپیر ایبل ہوتی ہیں ان کو ریپیر نہیں کیا جا سکتا یہ ڈسپوزیبل ہیں ایک دفعہ خراب ہو گئی تو یہ ختم ہے یہ کس وجہ سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ جو ہوتی ہیں ان میں چانس ہوتا ہے ریپیرنگ کا کیونکہ یہ میٹل سے بنی ہے تو ان کو کھولا جا سکتا ہے اور دیکھیں ان کو بھی کھولا جا سکتا ہے یہ کھلی ہوئی ہے میں اندر آپ کو کھول کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ پیک کیا گیا ہے تو ان کو کھولا نہیں جا سکتا تو اس وجہ سے یہ نون ریپیر ایبل ہوتی ہیں اب جی سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈسپوزیبل یہ موٹریں جو وائٹ والی خاص طور پر یہ کیوں ہیں دیکھیں یہ جو موٹر ہے یہ اکثر انسٹال ہوتی ہے جی جو مسٹریبیوشی ہے اس کے آفٹر میں اور یہ اسی طرح کی موٹر ہمارے پاس موجود ہے جس کا ہم نے اپریشن کر چکے ہیں تو اپریشن ہم نے اس طرح کیا ہے کہ دیکھیں اس کو ہمنے کاٹ دیا ہویا جی دیکھیں یہ کاٹا ہے اور اس کے اندر سے دیکھیں اس کے بیک پر پہ اس کا پچھوزی انسٹال ہے تو اس وجہ سے یہ نون ریپیر بل ہوتی ہے ان کو ریپئر نہیں کیا جا سکتا ہے ڈسپوزی بلکل نہیں ہوتا یہ تو آپ کو ہم نے دکھانے کے لیے یہ سب جو ہے وہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ اس کے پیچھے جو بیک پہ ہے اس کا پی سی بی اور مکمل اس کا کنٹرول سسٹم مجود ہوتا ہے اور یہاں سے پھر فائی وائرز جو ہیں وہ آؤٹ نکالی جاتی ہیں جن پہ کے مختلف وولٹجز جو دیے جاتے ہیں تری اندر تونٹی وولٹ گراؤنڈ ہوتا ہے ففٹین وولٹ ہوتے ہیں فائی وولٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پی جی یا جو فیڈبیک مجود ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ مجود ہوتی ہے اس کی اندر دیکھیں اس کے اندر پیک کر دی جاتی ہے تو یہ تین پوائنٹ جو ہیں یہاں سے آؤٹ ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ تری پوائنٹس ہیں تو یہاں سے ان کا آؤٹ نکالا گیا ہے اگر اندر سے کوائل جل جاتی ہے تو پھر بھی ہم اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو چانسز صفر ہیں اس کے ریپیئرنگ کے اب بات کرتے ہیں جی ان جو میٹل والے ہیں دیکھیں میٹل والے کے چانسز ریپیئرنگ کے تقریباً تقریباً ہوتے ہیں اگر تو پارٹس اویلیبل ہوں تو دیکھیں یہ چیز ہے اب میں نے کھولا ہوا ہے ایک دیکھیں یہ مستیبیشی کا ہے تو اس میں دیکھیں فائی وائر آؤٹ ہوئی ہیں اب ہمیں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ کور کھول جاتا ہے اس کا اور دیکھیں میں نے اس کو کھول لیا اور یہ دیکھیں جی یہ پی سی بھی اس کے اوپر انسٹال ہے اور پی سی اس کو ہم آسانی سے اگر آئی پی ایم اویلیبل ہے تو ہم اس کو انسٹال چینر کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی وائن ڈنگ بھی جل جاتی ہے دیکھیں اگر اس کو کھولے ہم مکمل طور پہ تو اس کی وائن ڈنگ یوں اگر جل جاتی ہے تو وائن ڈنگ کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ تению اس کا کھول دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل اس کا کنٹرول ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں سے فائی وائرز کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ان کے اوپر ووٹس دیے جاتے ہیں اب اگر اس موٹر کو دیکھا جائے تو دیکھیں اس کی وائنڈنگ بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پوائنٹ جو تھا وہ جل گیا تھا یہاں سے اور یہ دیکھیں یہ وائر جو ہے ایک یہ والی وائر یہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں تو ابھی میں نے اس کو کھول کے دیکھا تاکہ میں آپ کو بھی دکھا سکوں اور اس کو رپیئر بھی کر سکیں تو یہ اس طرح سے یہ اس میں مسئلہ آیا ہوا ہے اب یہاں پہ اس کے پی سی بی میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس کا پی سی بی مکمل طور پر جل چکا ہے آہ 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 آ سوری اس کا آئی پی ایم جو ہے وہ مکمل طور پر جل چکا ہے تو اس کے آئی پی ایم کو چینج کرنی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں چیک کروں گا کہ پی سی بی میں اور کیا کیا چیز جلی ہوئی ہے جبکہ دیکھیں یہ ایک آئی سی ہے یہ بھی اس میں جلاؤں نظر آ رہا ہے تو ان سب کو میں چینج کر کے تو اس کو میں رپیئر کر لوں گا اب بات کرتے ہیں جی یہ یو وی ڈبلیو والی جو موٹر ہے اس کے اوپر کیونکہ اس کی تین وائرز ہوتی ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہیں تو بہت سیمپل ہے جی جو یہ موٹر ہوتی ہے اس کی اندر صرف اور صرف اس طرح کی وائنڈنگز ہوتی ہیں وائنڈنگ کر کے اور باقی اس کو پیک کر دیا گیا جی اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب کہ اس کے اندر یہ والا پی سی بی موجود نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو یہ نیچے والا دکھایا تو اس طرح سے پی سی بی اس کے اندر انسٹال نہیں کیا جاتا جبکہ اس کا پی سی بی جو ہوتا ہے اس کا پی سی بی یہ الگ سے انسٹال ہوتا ہے لیکن وہ کس جگہ بھی ہوتا ہے وہ انفرمیشن اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹیسٹنگ ہے ان موٹرز کی وہ کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو انتظار کیجئے گا بہت جلد وہ ویڈیو بھی لے کے آئیں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فار آور ٹیک